ہیلو دوستو میں ریفر جپتی آپ کا اپنے یوٹوپ چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے بجار ڈسکوار 135 سیسی بائک کا پسٹن اور پسٹن میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے رنگوں کی فٹنگ کی کیسے بجار ڈسکوار 135 سیسی بائک کے پسٹن اور رنگوں کی فٹنگ کی جا سکتی ہے تو چلیے دوستو ویڈیو ترو کرتے ہیں ڈسکوار 132 بائک کا پسٹن کے اندر کے ساٹ ہمیں گئے ہیں ڈسکوار 163 ڈسکوار 45 سیسی بائک کا کوئی ہے سب سے پہلے پسٹن میں رنگو کے اپٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر اٹھلوک کو ہمیں رجیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد پسٹن میں ہمیں رنگو کے اپٹنگ کرنی ہوگی دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سب عرص کا اور پسٹن ہے اور پسٹن کافی پوری طریقے سے ڈیرن پورت کا ہے اس لئے پسٹن میں نیو پسٹن کو ہمیں رپلےٹ کرنا ہوگا تو چلئے پسٹن کو ریپلیس کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پسٹن کو ریپلیس کرنے کے لیے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے لوگ دی رہے ہیں لوگ کفٹنگ میں پسٹن کے اندر کی سائٹ کرنی ہوگی ایک لوگ کو ہمیں پسٹن کے اندر کی سائٹ ارجائش کرنا ہوگا جیدے اس لوگ کو ہم یہاں پر لگائیں گے اس کے لوگ کفٹنگ میں اندر کی سائٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھئے لوگ کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھتا رہے ہیں یہ اس کا گزل پن دیا گیا ہے گزل پن کو پہلے ہمیں انبوکس کرنا ہوگا اور اس کے بعد پسٹن کے اندر کی سائیڈ اس کی گزل پن کی ہمیں فٹنگ کرنی ہوگی گزل پن کو ایڈجیک کرنے کے لیے دوستو حلقہ اویل یعنی کہ مویلائل ہمیں فٹنگ پر دبانا ہوتا ہے یہ دیکھئے گزل پن پر اویل پاکیس کی طریقے سے لنگ سکتا ہے اس کے بعد پسٹن کے اندر کی سائیڈ یہاں پر گزل پن کو ایڈجیک کرنا ہوگا یہ دیکھئے گزل پن کی جو فٹنگ ہے وہ پاکیس کی طریقے سے آسپی ہے اس کے بعد یہ جو آفٹنگ پر ہے یہ پسٹن کے رنگ دے گئے ہیں رنگو کے سنگ میں پسٹن کے اندر کی سائیڈ کڑنی ہوگی اس کے لیے رنگو کو انھوڈس کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھتا ہے یہ سپائک کے نیورینگ ہے نیورینگ پانچ رنگ اس میں دیے گئے ہیں پانچوں رنگو کی فٹنگ میں پسٹن کے اندر کی سائیڈ کڑنی ہوتی ہے اس کے لیے رنگو کی فٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا اویل اسکیپر رنگ لیا گیا ہے اویل اسکیپر رنگ کو ہمیں بڑیوال کے نیسان کے ٹھیک سامنے یہاں پر سب سے نیچے والے خانچے میں اٹھوئے اٹھڑنا ہوگا یہ دیکھیں اویل اسکیپر رنگ کی سنگ یہاں پر آسکتی ہے اس کے پاس یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ کا سائیڈ ہیلپر رنگ دیا گیا ہے سائیڈ ہیلپر رنگ کو ہمیں سوٹی وال کے اس سائیڈ یان کے یہاں پر کوئیل اسکیپر رنگ کے نیچے کی سائیڈ ہیڈ جائے رکھنا پر یہ دیکھیں اویل اسکیپر رنگ کی سنگ یہاں پر آسکتی ہے اسکیپر رنگ کے بعد یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا دوسرا سائیڈ ہیلپر رنگ دیا گیا ہے دوسرے سائیڈ ہیلپر رنگ کو ہمیں سوٹی وال کے اپوزیٹ سائیڈ یہاں پر رکھنا ہوگا کوئیل اسکیپر رنگ کے اوپر کی سائیڈ اسکیپر رنگ میں اٹھے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو نیچے کی سائیڈ ونگو کیسٹنگ کا اپیچی دریقے سے اچھپیٹ ہے اسکیپر رنگ کے بعد یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا ٹوپ نمبر ٹو رنگ ہے بلیک کلر کا رنگ ہے دوستو سے ہمیں چھوٹی وال کے نسان کے سائیڈ سامنے یہاں پر اپنا ہوگا دوسرے نمبر کے ایک ہانچے میں اس رنگ کو ہمیں اٹھے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹوکو رنگ کفٹنگ یہاں پر اٹھتی ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کا ٹوپ ونگ رنگ دیا گیا ہے ٹوپ ونگ رنگ کو ہمیں بڑی وال کے نسان کے سائیڈ سامنے اٹھے کرنا ہوا دوسرے نمبر کے ایک ہانچے میں اٹھے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو پسٹنگ میں جو رنگو کفٹنگ ہے وہ باقی چھوٹی سے آسکیٹ ہے دوستو جو پسٹنگ میں رنگو کفٹنگ ہم نے آپ کو کر کے دکھائی ہے والسکیپر رنگ ہم نے یہاں پر بڑی وال کے ٹوپ سامنے سب سے نیچے والے ہانچے میں بیچ میں اٹھے کرنا ہے اور اس کے سائیڈ حیلپر رنگو کو ہم نے ایک یہاں پر وریک یہاں پر اٹھے cocktail کیا ہے جو ڈوفو ڈوفو ڈ رنگ کی ٹھوٹی والی نسان کی اٹھے کرنا ہوا دوسرے ہم نے ختم پسٹنگ کے لیے ہنٹ پسٹنگ کے لیے پسٹنگ پر چکٹ سامنے اور اس کے لیے ہم نے اس کا طريق ہے یہ باقی کی سلینڈر کٹ ہے اس کے بعد پسٹن کو ہمیں سلنڈر کیس کے اندر کی سائٹ اوائل کو ہمیں پیش کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اوائل کاوٹ کے اسی طریقے سے لگتا ہے اس کے بعد پسٹن کو ہمیں سلنڈر کیس کے اندر کی سائٹ اٹھ جائے کرنا ہوتا باقی آرام تی اس کے رنگوں کی ازمائف چین کرنی ہوتی ہے باقی آرام تی اس کے رنگوں کی سائٹ اٹھ جائے کرنا ہوتا مشاہہہہہہہم یہ دیکھیں پشتن کے اندر کی سائیڈ سلینڈر کیٹ کی جو پچنگ ہے باقی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے بعد پشتن کو ہمیں نیچے کی سائیڈ پریس کرنا ہوتا ہے اور اس کی گزن پھیل کو خلقہ چوت مارکت میں بارا دے یہ دیکھیں پرشتن باہر کی سائیڈ آتھکا ہے اس کے بعد کن پیسکرس کی صاحب سے اس کی گزرپن کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو پیسٹن میں رنگوں کی پیسٹن کافی اچھی طریقے سے آتھکی ہے اور سلنڈر پیسٹن میں پیسٹن کی جو پیسٹن ہے وہ پاپی اچھی طریقے سے آتھکی ہے دوستو جو بجار جسکا اور ایک کو فیٹسی سی پائک کے پیسٹن اور رنگ کی پیسٹن کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو اس کا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو برکہ کر کے ہمارے چینل کو لائک سے کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہیں پولے اور ساتھ ہی پیارا ایکن کی گھنٹی والا پٹن جول دوائے جس سے آپ کو ہمارے آنے والی تب ہی ویڈیو کے اپ ڈیٹ نیو سی پیسٹن میں دیں ہمارے چینل کو لائک سے آتھکا